امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ نمبر دس میسیس اینڈ میسٹر شمیم امینہ ایک آزاد خاتون ہے جو لہور کے ایک ہوسٹل میں رہتی ہے شمیم امینہ کے دوست کا بڑا بھائی ہے برادری شمیم کا مزہکہ غیز ہونے کی وجہ سے مزاق اڑاتی ہے کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے وہ ایک ساتھ رہنے اور شادی کرنے پر مجبور ہیں بعد میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ایک ساتھ اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں نمبر نو شہرِ ذات شہرِ ذات ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والی فلک شیر افغن کے گرد گھومتا ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے اور جب سلمان انسار میں اس کا سانس لینے والا مظہر پاتی ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت پیار کرتا ہے فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل تھی فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی نمبر آٹھ دل نہ امید تو نہیں اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے کر دی جو اسے تواعف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیتا ہے جہاں اس کا نام سنبل رکھ دیا جاتا ہے جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی اور دوست ہے جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے وہ شہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائل ڈیبر سمیت کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نسیم زہرہ ایک مضبوط اور پور اعتمار لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھتی ہے اس کے والد کے دھکیاں نیوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹر نہیں کھیل سکتی وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتی ہے اور تقریباً انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے نمبر سات دوبارہ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا ستر کی دہائی کے آوائل میں انتقال ہو گیا تو محرون اسا ایک ازاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی طلف یادے یاد کرتی ہے جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی سولہ سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت چھتی سال کا تھا اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت محرون اسا اس کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی ماہر اگلے دروازے کا لاپروہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاری ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے اس رامے کی ٹوٹل ٹین تیس اقصاد ہے نمبر چھے گھم اس رامے میں مایا ایک ندر وکیل اور ریان ایک پریشان حال لڑکا جس کا ماضی غم زدہ ہے درد اور اداسی سے جڑے ہوئے مایا اور ریان ایک دوسرے میں امن محبت اور اپنی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ وہ انتقام کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں طاقتوار مجرموں کے خلاف بغاوت اور ان کے ماضی کے بھوت گم کو ایک سنسنی خیز اور پوری اسرار سواری بنا دیتے ہیں جو چیز اس رامے کو الگ کرتی ہے وہ اس کا پیچیدہ پلوٹ اور دلچسپ کردار ہے کہانی ایک سے زیادہ نکتہ نظر کے ذریعے سامنے آتی ہے رازوں کو ظاہر کرتی ہے اگر آپ پیچیدہ جذباتی چوٹ پر چار شدہ سٹوری کے پرستار ہے تو گم کو دیکھنا ضروری ہے اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس رامے کی ٹوٹل بارہ اقساد ہے نمبر پانچ گناہ گناہ ایک طاقتور زمیدار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکی چاہتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پور عظم ایسے جو سبیحہ جائے وکوا میں داخل ہوتی ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہر سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے دراما ماہی گل کے گل گھونتا ہے ایک ماں جو نور نامی ایک انٹر جنس بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسے اپنے خاندان اور معاشرے میں درپیش چیلنجز جہاں تیسری جنس کی قبولیت باقی ہے ممنوع نور کے والد زین نے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ماں سے الادگی اختیار کر لی ماہی گل ایک بازمیر مضبوط عورت ہے جو اپنے بچے کے لیے کسی بھی دوسرے عام انسان کی طرح مساوی معاقے اور منصفانہ سلوک کا تصور کرتی ہے وہ معاشرتی حصولوں کو چیلنج کرتے ہوئے اسے ایک مراعات یافتہ پروریش اور تلیم فراہم کرتی ہے وہ اس کے مشن میں نور کے ٹیوٹر میکائل کے ساتھ شمولیت اختیار کرتی ہے جو اس کا نگران بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا سلوک کرتا ہے میکائل بھی ماہی گل کے لیے جذبات پیدا کرتا ہے یہ سیریل پاکستانی معاشرے کے اندر جنس کے لوگوں کو درپیش دھکیا نوسی تصورات سنفی امتیاز اور پسماندگی پر روشنی ڈالتا ہے اور ان کی شناخت کے بہران کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر تین فانس فانس ایک پاکستانی ٹیلیویئن سیریز ہے جسے سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور سید احمد کامران نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان زارہ نور عباس اور شہزار شیخ شامل ہیں شیخ نے اپنے کریئر میں پہلی بار ایک انٹی ہیرو کا کردار ادا کیا ہے یہ سیریز ایک جنسی زیادتی سے بچ جانے والی لڑکی کی جد و جہد کی پیروی کرتی ہے اس رامے کی ٹوٹل تیس اقساد ہے نمبر دو سنفِ آہن مختلی پس منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی چھے لڑکیاں اپنے ملک کی پکار پر لبائی کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائز کو ترق کر دیتی ہیں اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر انتہائی قابل ہیں لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے کہی زیادہ اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے ان تمام آزمائشوں اور مسائف سے گزننے کے بعد جو ایک فوجی اثر کی تشکیل کا سبب بنتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی درپوک لڑکیوں سے فلادی سنف آہن کی خواتین میں بدل جاتی ہے نمبر ایک سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرح بکری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہے ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہریسمنٹ کا شکار ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے ماں آپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا سنیتہ مارشل بطور میزنا کو صرف اس لیے ڈوکٹر بنایا گیا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے میں شادی کر سکے سبور علی بطور رامین اپنی ماسٹر ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ خوبصورت ہے اور تازت ان فیشن اور خوبصورتی کے رجحانات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتی ہے وہ اس وقت مشہور ہو جاتی ہے جب اس کے ایک دوست نے اس کی پرائیویٹ تفریحی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیگ کر دی اور وہ وائرل ہو گئی منیب بٹ باحیسیت سارنگ بتائشی طور پر ایک انٹر سیکس شخص ہے اور اسی وجہ سے وہ بچپن سے ایک دکھی زندگی گزار رہا ہے حریم فاروق باحیسیت مریم شمشیر خان کی تین بیٹیوں میں سے ایک ہے ایک زمیدار جو پھلوں کے کئی فارملوں کا مالک ہے مریم کی بچپن میں زبردستی اس کی خالہ ذات سے شادی کر دی گئی اب جبکہ وہ بالک ہو چکی ہے اس نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا ہے ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مسائب تنقید اور نائنصافی کا سامنا کر رہی ہیں باحیسیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ پال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ